گرام پچھا چوکی کنکری کے ریحالہ کھیل میدان میں ریحالہ کرکٹ ٹرافی کا آگاز ہو گیا اس موقع پر بطور مکہ عطیتی پہنچے ڈاکٹر پشپیندر برما نے نوجوان یواؤں سے کہا کہ وہ اس مہماری کے دور میں مانسک تناف سے بچنے کے لیے کھیلوں کو برمہستر کی طرح استعمال کریں ساتھ ہی انہوں نے یواؤں سے نشے سے دور رہنے کا احوان بھی کیا انہوں نے کہا کہ دیش کے اندر فیل رہے کرونا مہماری کو دور بھگانے کے لیے سب کو ماسک و شوشل ڈسٹینسنگ کا پالن کرنا چاہیے آپ کو بتا دیں کہ ریحالہ کرکٹ گراؤنڈ بہت بڑا کرکٹ گراؤنڈ ہے جس کو چوکی کنکری پنچائت کے لوگوں نے مل کر اپنے پریاسوں سے بنایا ہے کرکٹ گراؤنڈ کا فائدہ آس پاس کی پنچائتوں کے نوجوان یواؤں کو مل رہا ہے ریحالہ کرکٹ ٹروفی میں پورے جرہ بھر کی چوبیس ٹی میں بھاگ لے رہی ہیں اس میں پرثمستان آنے پر گیارہ ہزار روپے اور دویتیستان آنے پر نو ہزار روپے دیے جائیں گے کرکٹ کے آئیوجکوں کا کہنا ہے کہ ان کا لقش ہے کہ اس مہماری کے دور میں یواؤں ورگ فٹ اور تناؤں مقت رہے اور نشے سے دور رہے اس موقع پر اتم چودری، وکرم سنگھ، سنیل کمار، اسمائل اور انہے گنمانے لوگ بھی موجود رہے